اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اردنی زنیہ کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین آپ کو بتلا دے کہ گزشتہ شب دہلی کے جعفر آباد میں واقعی مدرسہ باب العلوم میں جلسہ دستار بندی کائنی قاد روحانی ماحول میں کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے جمعیت الماہن کے قومی صدر مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے شرکت کی آپ کو بتلاتے چلے کہ مدرسہ باب العلوم شمال مشرقی دہلی کا مشہور و معروف ادارہ ہے جس میں ہر سال حفاظ کرامت فارغ ہوتے ہیں اس سال پندرہ بچوں نے قرآن شریف کا حفظ مکمل کیا ہے جن کی مولانا محمود مدنی صاحب کے ہاتھوں دستار بندی عمل میں آئی جنہیں انتظامیہ کی طرف سے نقد انام تحائیف و کپڑے بھی پیش کیے گئے جس سے بچوں نے خوشی کا اظہار کیا اس پرمسرت موقع پر مولانا محمود مدنی صاحب نے اپنے خطام میں کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کی شکل میں ہے اور یہی مدارس ملت اسلامیہ کے تحفظ و بقا کی زمانت ہے ان میں جتنا کام ہو رہا ہے اس سے اور اچھا ہونا چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ مدارس اسلامیہ میں مزید اچھا کام ہو جس کے لیے ہمیں مدارس اسلامیہ کی جملہ ضروریات پورا کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بارگاہ الہی میں نفسی نفسی ہوگی اور ماں باپ بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے اور اس نفسی نفسی کی صورت میں حافظ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ بنیں گے ناظرین مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا ہے کہ حفاظ کی آداشت میں سات سو گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حافظ قرآن دنیاوی تعلیم کی حصولیابی میں دوسرے بچوں سے زیادہ ترقی کرتا ہے جس کے مد نظر حافظ بنا کر ان کے والدین کو عالی اصلی تعلیم دلانی چاہیے اور یہ موجودہ حالات کا تقاضی بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ وقت ہمیں بیدار کر کے آواز دے رہا ہے اگر ہم بیدار ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو ہمیں کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے گا جس کے لئے علماء اکرام کو آگے آنا پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے غلط رویے سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے اور اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی جبکہ اللہ کی مدد کے لئے ہمیں بدلنے کے لئے جدہ جہد کرنی پڑے گی تب ہی اللہ کی مدد شامل ہو سکے گی جیہا ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائے اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ